السلام علیکم فوٹ فور لائف کے ساتھ میں ہو ہنا خان تو آج میں آپ کے لئے بہتی مزیدار گجرے لے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہتی مزیدار بننے والا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گیس پہ ہم نے ایک کلو دودھ بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہاں پر ہم نے تین گاجرے لے لیے جن کو قدو کش کر لیا ہے ایک کپ چینی ایک کپ فریش کریم تھری ٹیبل سپون چاول یہاں پر ہمارا دودھ بوائل ہو چکا ہے اب ہم دودھ میں چاول ایٹ کر دیتے ہیں چاولوں کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اور پھر اس کے بعد ہاتھوں سے اچھے طریقے سے مسل کے توڑ لیا تھا تو دیکھئے ہمارے چاول دودھ کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے بوائل ہو رہے ہیں لیکن ابھی ہم ان کو اور پکائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں گاجرے بھی ایٹ کر دیتے ہیں اور گاجروں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے تھوڑا سا بوائل آنے تک اس کو پکا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کور کر کے لو فلیم پر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارے چاول بھی اچھے طریقے سے گل جائیں اور ہماری گاجرے بھی اچھے طریقے سے کک ہو جائیں جی جناب تو دیکھئے کتنا اچھا سا کلر آ چکا ہے گاجرے بھی کک ہو چکی ہیں چاول بھی گل چکے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں چینی اور چینی کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پکا لیتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا اور پکائیں گے تاکہ ہمارا جو دودھ ہے وہ اچھے طریقے سے گاڑا ہو جائے اور اب ہم نے اس میں سی کے ساتھ ہی ایٹ کر دی ہے الائچی پورڈر اور اب ہم اس کو تھوڑا اور پکائیں گے اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں بادام پستے اور کھوپرا اور یہ تینوں چیزیں بھی ایٹ کر کے ہم اس کو تھوڑا سا اور پکا لیتے ہیں اب ہم نے گیس کا فلیم بند کر دیا ہے اور اس میں ایڈ کر دی ہے کریم اور کریم کو بھی ہم بہت اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیتے ہیں ہمارا مزیدار گجریلا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو باول میں نکال لیتے ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو آپ لائک کر دیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت